بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائی اور بہنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ دعا مانگنے سے پہلے کہا کرتے تھے اے اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اللہ اکبر میرے بائی اور بہنوں اگر آپ کے زندگی میں بھی کوئی غم پرشانی ہے یا کوئی کام جو بند نہیں رہا یا کاروبار چل نہیں رہا یا زندگی میں ویسے بے سکونی ہے تو آپ ایک کام ضرور کریں ایک تسبیح کہیں تنہائی میں بیٹھ کر صرف استغفراللہ کی پڑھیں پر پڑھنی ایسے ہے جب جب آپ کہیں استغفراللہ اس کے ساتھ ذہن میں یہ ہو اے اللہ میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ جو نکلے ہیں جو تجھے نہیں پسند تھے اس پر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں استغفراللہ اے اللہ میں نے زبان سے کسی کے ایسا دل دکھا دیا اس نے مجھے بدعا دے دی تو میرے زندگی میں پرشانی آ گئی ہیں اے اللہ اس بار بھی میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اے اللہ میرے گھر والوں کی طرف سے اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے زندگی میں گھر میں پرشانی آ رہی ہیں ان کی طرف سے بھی میں معافی مانگتا ہوں استغفراللہ اے اللہ میری پچھلی نسلوں میں سے کسی نے کوئی ایسا کسی پر ظلم کیا ہو کسی کا حق کھا لیا ہو کسی کو ستایا ہو کسی کو رولایا ہو نہ جانے کس کی بدعا یا کیا معاملہ ہے جو میری زندگی میں اگلی نسلوں میں چل رہا ہے اے مالک ان پچھلی نسلوں کے جو گناہ تھے جو ظلم تھے اس پر بھی تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں معاف فرما دے میرے بھائی اور بہنوں اگر آپ دل کے ساتھ اس طرح اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اپنے لئے اپنے نسلوں کے لئے معافی مانگیں گے تو یقین ماننے اگر کوئی ایسا کام ہوا ہوگا جو زندگی میں بے سکونی لا رہا ہے بے برکتی لا رہا ہے تو میرا رب آپ کی معافی پہ انشاءاللہ وہ گناہ معاف کر دے گا اور آپ کی زندگی میں بہاریں لے آئے گا تو میرے بھائی اور بہنوں روزانہ دن میں چاہے تین چار بار ہی سے ہی یہ دعا ضرور مانگا کریں یا مالک میں نے کسی کا دل دکھایا کسی پر ظلم کیا یا میری نسلوں نے کسی پر ظلم کیا ماں فرما دے ماں فرما دے پھر اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو میرا رب آپ کی تمام مرادیں ضرور پوری کر دے گا ہر روز یہ تسبیح پڑھ لیا کریں زندگی بڑی خوبصورت جنت کی طرح گزر جائے گی اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو ماں فرما دے آمین